دوستو پاکستان بمقابلہ سری لنکا پہلا ٹیس میں ایک دوستو سری لنکن سرزمین پر پاکستانی شاہینوں کی شاندار فتح دوستو پاکستانی فاظر بولر شاہین شاہ آفریدی کی شاندار بولنگ پاکستانی لیفٹ ہینڈڈ بلیباس سعود شکل کی پہلی ڈبل سنچری بابر آزم اور امام الحق کی جارحانہ بیٹنگ کے بدولت پاکستان نے سری لنکا کو پہلا ٹیس میچ میں شاندار شکست دے دی ہے دوستو پہلے ٹیس میچ میں پاکستان نے سری لنکا میں 145 سالہ پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے دوستو پاکستانی کلاریوں نے کس طرح سری لنکن ٹیم کو شکست دے دی پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نابی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو گال انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیوم میں کیلے جانے والے پہلے ٹیس میچ میں سری لنکن کپتان نے ٹاز جت کر پہلے بیڈنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد سری لنکا کی پوری ٹیم 312 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی جس کے جواب میں پاکستان نے 461 رنز بنا لیے پاکستان کی جانب سے سوچ شکیل نے شاندار ڈبل سنچری بنائی دوستو سری لنکا نے پاکستان کو دوسری اننگ میں صرف 149 رنز کا حدف دے دیا جو کہ پاکستان نے چھ وکٹوں کے نقصان پر برا کر لیا دوسری اننگ میں پاکستان کی جانب سے امام الحق نے شاندار نصف سنچری بنائی جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے میچ میں پانچ وکٹے حاصل کی دوستو سری لنکن سرزمین پر یہ پاکستان کی جانب سے دوسری لگاتار فتح ہے